گوڈ مورننگ سٹوڈنٹس تو اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور سمیسٹر اگزامز کے ریزلٹ کے بارے میں کی بی کم کلاسز کا ریزلٹ کب پبلش ہوگا اور بی کم کلاسز کا ریزلٹ اس بار کیسا رہا ہے مطلب ہی کتنے سٹوڈنٹس پاس ہیں اور کتنوں کی سپلی آئی ہے تو سارا کچھ ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں آپ کو تو اس وڈیو کے ساتھ لاس تک بنے رہے ہیں چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگزامز کے بارے میں تو بی کم فرٹ سمیسٹر بی کم ٹھرٹ سمیسٹر اور بی کم فرٹ سمیسٹر کے اگزامز پندرہ نومبر دوہیہ تیس سے شروع ہو گئے تھے اور تیس دیسمبر دوہیہ تیس تک کمپلیٹ بھی ہو گئے تھے اس کے بعد سبھی سٹوڈنٹس کی آنسر شیٹ جی اینڈو اگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی اور وہاں سے پھر ڈیسٹر بیوٹ کر دی گئی تھی الگ الگ ڈیپارٹمنٹس میں چیکنگ کے لیے اور اٹھائیس جنوری دوہیہ چوبیس تک سبھی سٹوڈنٹس کی آنسر شیٹ چیک ہو کر باپیس جی اینڈو اگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ پہنچ گئی ہے اور اب جی اینڈو اگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ میں بی کم کلاسز کا ریزلٹ تیار کیا جا رہا ہے اور اس بار بی کم کلاسز کا اوور اوور ریزلٹ جو رہا ہے وہ ہے نائنٹی ون پوائنٹ تری تری پرسنٹ مطلب کی نائنٹی ون پرسنٹ سٹوڈنٹس کلیر پاس ہیں اور نائن پرسنٹ سٹوڈنٹس کی سپلی آئی ہے اور اگر ہم کمپیر کریں تینوں سمیسٹرز میں تو سب سے اچھا ریزلٹ بی کم فیپ سمیسٹر سٹوڈنٹس کا آیا ہے اس کے بعد بی کم تھر سمیسٹر سٹوڈنٹس کا اور پھر بی کم پرسنٹ سٹوڈنٹس کا اور اگر ہم بات کریں سپلی کی تو سب سے زیادہ سپلی بی کم پرسنٹ سٹوڈنٹس کی آئی ہے اور بی کم پرسنٹ سمیسٹر اور فیپ سمیسٹر سٹوڈنٹس کی کم ہی سپلی آئی ہے لیکن بی کم پرسنٹ سمیسٹر میں سب سے زیادہ سپلی آئی ہے سٹوڈنٹس کی اور بی کم پرسنٹ سمیسٹر بی کم پرسنٹ سمیسٹر ابھی تک آپ کے ریزلٹ کو لے کر تو جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ریزلٹ کے بارے میں ہم آپ کو انفارم کر دیں گے تب تک اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو چینل سسکرائب کر دو اور بیل ایک انجدور پریس کر دینا تینکیو